سامائین حضرات ڈیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ صیرت پارک دسمبر دوہزار سولہ نات تقریر کا پروگرام آپ کی خیدت میں پیش کیا جا رہا ہے سمات فرمائیں سور پاکستان ڈاکٹر اغبال کا یہ مصرہ لیکن صوفیہ فرماتے یہ مصرہ ان کا اپنا نہیں ہے یہ پہلا نعرہ ہے جب اسلام کی رام ابو جہل کی برچی سے شہید ہونے والی مخدومہ سمیہ کی زبانہ یہ نعرہ ان کی طرف سے بلند ہوا تھا یہ نعرہ قلندر لاہوری کا نہیں ہے یہ نعرہ احد کی وادی میں عبداللہ بن جہش نے لگائے تھے شہید ہونے سے پہلے یہ نعرہ مصاب بن عمیر نے لگایا تھا یہی نعرہ حضرت حنزلان نے لگایا تھا اور یہی نعرہ میرے آقا ایمان حسین نے لگایا تھا اے تائر اللہ اس رزق سے موت اچھی کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ خدا کے نام پر مرنے والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور خدا والوں کو مارنے والا مرنے سے پہلے مر جاتا ہے یہی نعرہ ہے جو ابباس علم بردار نے لگایا تھا یہی نعرہ مولا قاسم نے لگایا تھا یہی نعرہ مسلم بن نقیل کے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد نے لگایا تھا یہی نعرہ مخدومہ زینب کے دونوں بیٹے آونو محمد نے لگایا تھا اور جب اسی نعرے کو لگانے کی باری آئی سجد السابرین سرکار زین العبدین کی تب کا تیور دیکھیں آپ بس موضوع یہی ہے اے تائرِ لاہوتی مجھے بڑی خوشی ہے کہ کلکتہ شہر کی جنہوں نے پرورش کی ہے حاجی طعب آپ کی تنظیم کے لوگ بہت مبارک بات ہیں آپ اپنے مجلس کے میار کو محسوس کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ بازاری باتوں کو کرنے والے یہاں میں آتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے میرے علاوہ قریقی تو بس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس محفیل کے لائے کیا میں تو آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کے لائے نہیں ہوں یہ الگ بات ہے بس آپ سننیں آپ بات امام زیند العبدین کی آگئی ہے جس ٹاپک پر تقریر ہوگی حضرت کی وہ سننیں آپ اے تائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اس کے اندر جو راز ہے وہ بھونسرے مصرے میں کھل کے آشکارہ آئے اس راز پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھائیں گے اپنے ہاں سے حبردہ پرچم کسائی ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ یوں آپ کی زمان میں فیٹے کھاتے گا افتتا ہوگا لیکن امام زیند العبدین کی بات چلنے کے لیے سجد السابرین کی بات چلنے کے لیے سجد الساجدین کی بات چلنے کے لیے جب یزیدی بہتر لاشوں کو بے ترکیب سے مسل جو گئے تو امام زیند العبدین کے خیمے میں آئے ٹوٹی ہوئی چتائی پر بخار کی حالت میں اللہ کے نبی کے یہ لادلہ طلب رہا ہے گھر کے تیتیس یا چونتیس لوگ اور ان کے نام پر قربان ہونے والے بقیہ لوگ بہتر لاشوں کے ساتھ مسلی ہوئی لاش کی صورت میں طلب رہے ہیں اللہ 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 یزیدی آئے اور پھٹے ہوئے خیمے کو جلانا چاہا اور آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے پیروں میں زنجیر پہنانا چاہا تو اس وقت جو جواب آیا تھا امام زیند العبدین کی بات میں اسی جواب کو آپ تک پہنچانا ہوں تیار ہیں آپ نے آواز آئی تھی امام زیند العبدین کی بارگاہ سے نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش میری جان نکل جائے گی اگر مصروں کی قدر نہ ہوئی تو نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا خدا قسم بڑی عمر ہو گئی بائیس سال چوبیس سال ہو رہے ہیں مجھے جھاڑو لگاتے گا نات کی محفیلوں میں اور اتنا بڑا شیئر اس موضوع پر آج پہلی مجھے پڑھ رہا ہوں نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا اگر جھٹکے میں کسی نے کاغذ کی نوٹ بھی دی وہ بھی چلے گا انشاءاللہ یہ انام دینے والے انام دیتے ہیں میں قیامت تک شیر پڑتا رہا بھائی معافی چاہتا ہوں میرا مزاج نہیں یہ بات اچانک میں نے کہہ لی بس اپنے پیروں کی مٹی دے دیں یہ بڑی بات ہے تاکہ میری ماں کو یقین ہو جائے کہ یہ کسی مجلز میں گیا یہ ایسے پیزے تو یہ چند منگوں کے بعد بے وفائی کرتے ہیں ضرورت تو آپ کی محبت کی ہوتی ہے راستے میں آپ کی دعائیں آنا آتی ہیں سنیں آپ نکر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا دشت کو رکنا پڑے گا یہ تصویر مجاہدی ملت کی ہے اور حاجی صاحب بیٹے ہیں میں تنظیم کے تمام طرف رات بیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک اور شیر سنیں یہ سارے شیر دیں اس کے بعد کیا ہوا یزیدی نہیں مانے حدکری پہنا ہی شیر سنیں آپ اسی کلائمٹ میں رہوں گا اے تائیر لاہوتی اس رزق سے مانے حدکری پہنا دیا پہلے کہا تھا آپ نے کہ نکر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا اگر میرے بیٹوں میں ڈالے گا بیٹی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا یزیدی نہیں مانے بیٹیا پہنا دی آپ کہتے ہیں لاکھ پہرے میری آنکھوں پہ بٹھا دو لیکن میرے آنسو پہ کوئی وار نہیں کر سکتے جتنے لوگ سہسرام کے ہیں وہ شرکت کر لیں جو لوگ آس پاس سے آئے ہیں میں ان سے بات میں نہیں پٹنوں گا لاکھ پہرے میری آنکھوں پہ بٹھا دو لیکن میرے آنسو پہ کوئی وار نہیں کر سکتے اور تم کسی پھول کو زنجیر پنا سکتے ہو اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے تم کسی پھول کو زنجیر پنا سکتے ہو اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے ہو اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے ہو یزیدی نہیں مانے کہ لاکھ پہرے حضرت کی سریعے سے داد دیتے ہیں میں شیر بھولنا چاہتا لیکن بھولوں گا نہیں آپ کی دعائیں شامل ہیں لاکھ پہرے میری آنکھوں پہ بٹھا دوں لیکن میرے آنسوں پہ کوئی بار نہیں کر سکتے اور تم کسی فول کو زنجیر پہنسکتے ہو اس کی خوشبوں کو قرف کیا یزیدی نہیں مانے پہنا دیا سنیں آپ یہ جو کربلا ہے یہ عراق میں ہے بغداش شریف کے قریب ہے کربلا شریف یہ عراق ملک میں ہے یزید کے جو دربار تھا یہ ملک شام میں جس کو آپ سیریا کہتے ہیں عراق کی رادھانی بغداش شریف اور ملک شام کی رادھانی ہے دمشق تو دمشق میں اس کا دربار تھا امام زین العبدین کربلا سے دمشق قیدی بنا کے لے کے جائے گئے یہ چل کے جا رہے ہیں وہ کمینہ وہی بیٹھا ہوا اب اس کلائیمٹ کا شیر دیکھیں آپ اس کلائیمٹ کا شیر دیکھیں آپ کہ تیرو خنجر تھک گئے شمشیرو نیزے تھک گئے ہی سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے بہت ہلکے سے پڑھوں گا کیونکہ مچاتا ہوں کہ سب نہ سننے پر کہیں انسانوں کہ سب نے دعب دے دیا تو میں سمحا سمحا کہ تیرو خنجر تھک گئے شمشیرو نیزے تھک گئے ہی سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے اور تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے تکموں میں جھکنا پڑے گا لاکھ پہرے میری آنکھوں پر بٹھا دو لیکن میرے آنسو پر کوئی وار نہیں کر سکتے ہیں اور تم کسی پھول کو زنجیر پھنا سکتے ہو اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں تیرو خنجر تھک گئے ہیں شمشیر و نیدے تھک گئے ہیں ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے اور تھام کر بیڑی کہا دروار میں ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں آخری شیر اس پوری منظر نگاری کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخری شیر ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں زمانے کو سیدے سجاد خدا قسم حسین کے غلاموں اپنی محبت کا ادھار کر دو بس جتا رہے ہیں زمانے کو سجاد دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے اور یزین خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو سہی سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو سہی سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے سنا ہے ایک نعرہ بلند کر دیں آپ امام عسین کے نام سے ایک نعرہ بلند کر دیں ارے سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں جی سبحان اللہ ارے کیا کیا بڑے بڑے قلندر بھی جلسے میں آتے ہیں ایک وہ چھپا ہوا ہے سبحان اللہ ہاتھوں کو اڑھا کے جواب دیں سبحان اللہ بیچ بیچ میں اپنا نام بھی لے لیا کرو چلے گا اتنی چھوٹ اسکیم چلے ہی چلے گا بھائی اتنی محنت کرتے ہو تو تمہارے نام کے زندہ باد کے نعرے کیوں نہ لگیں گے اللہ ان قلندروں کو سلامت رکھے ماشاء اللہ سبحان اللہ ابھی نام پر زیر غور ہے تحقیق چلنی محبت اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو جتا رہے ہیں زمانے کو سجد سجاد دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے یزید خوف زدہ کیوں کچھ بتاتو سہیں سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے اے تائیرِ لاہوتی اس رزق سے موت پچھی یزید کے دربار میں بھی محسن انہی مصروں کے حوالے سے نعرے لگے مقدمہ زینب کی خطاب میں بھی یہی نعرے چھپے ہوئے تھے اے تائیرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی یہ آخر موضوع کیا ہے جس کے لیے اتنی باوقار اتنی محترم اتنی مستنج اتنی عظیم اتنی مضبوط شخصیت کو بلایا گیا اس کی ضرورت جو پڑھ رہی ہے بھئی اس کی وجہ سرکار سرکاہی شریف تے غلی شاہ مزفر پوری اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر مرید کے گھر جاتے ہیں اور مرید سے کہتے ہیں میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرا جو گھوڑا ہے اسے چارے کا انتظام کر دو لوگوں نے آنن فالن جلدی سے غاس وغیرہ کا انتظام کیا اسے کھلایا خبر دی حضور اچانک آپ کی سواری بیمار پڑ گئی اس کے موں سے پانی نکلنا ہے وہ جانور تڑپ رہا ہے سرکار سرکاہی شریف واپس آئے کہتے ہیں کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کا جانور بیہوش ہو گیا تڑپ رہا عجیب غریب قیفیت میں اب تب کا مہمان ہے سرکار سرکاہی شریف رونے لگے کہتے ہیں میرے جانور کو کیا ہوا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اسے ہوا کیا اسے ہوا کیا میرے مولا پھر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ میرے جانور کے سامنے میرے گھوڑے کے سامنے جو چارے رکھے ہوئے ہیں جو خاص ہے یہ کہاں کی ہے لوگوں نے کہا قریب کی کھیس ہم لوگوں نے اکھار کر کے لاکے رکھ دیا ہے تو سرکار سرکاہی شریف فرماتے ہیں تم لوگوں نے کھیت کے مالک سے پوچھا تو کہتے ہیں نہیں نہیں تو فرماتے ہیں سرکار سرکاہی شریف روتے ہوئے جیسے دیغلی حرام چیز قبول نہیں کرتا وہیسے دیغلی کا جانور بھی حرام چیز قبول نہیں کرتا اس تاپک کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے یہی برحان پر میں حرام چیزوں کو دیکھ کے ٹھوکر مارنے والے بزرگ سید سالار شاہ نام ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے کئی سال کے بعد کہتے ہیں کہ میری قبر کے قریب سے نالے کا پانی بہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو اور فنا جگہیں مجھے ٹرانسفر کر دو منتقل کر دو مجھے نکالو یہاں سے کئی لوگ کو آپ نے خواب میں حکم دیا سید سالار شاہ برحان پر یہ قریب میں آپ کے ایک بڑا عظیم شہر ہے جہاں پہلے تاج محل کو بننا تھا جسے اولیہ کا شہر کہا جاتا ہے برحان پر کے سید سالار شاہ کہتے ہیں مجھے نکالو کئی لوگ کو خواب میں دکھایا محلے والوں کو لوگ جمعہ کی نماز کے بعد اکٹھا ہو گئے دیواریں شہید کر دیں چادریں ہٹا دیں مٹیاں ہٹا دیں جب آخری تختے کو ہٹایا تو بہوش ہو گئے کیا دیکھا کہ اندر کا پلاٹ خالی ہے اندر کوئی نہیں ہے چیخ مار کے لوگ رونے لگے کسی نے کہا میں نے ہزار روپے کی اتر پیش کی میں نے یہاں پر اتر پاشی کی میں نے لاکھوں روپے کی چادر پیش کی ہے میں نے یہاں جھاڑو لگائے ہیں اس مزار شریف میں تو کوئی ہائی نہیں ہے نیچے کی قبر کی زمین خالی ہے پلاٹ خالی ہے لوگ رو رہے ہیں اور وہابیہ اور دیابنا مذاق اڑا رہے ہیں قریب سے ایک اللہ کے دوست کا گزر ہوا اس نے کہا جیسی قبر پہلی تھی وہ اسے بند کر دو لوگوں نے تختے لگا دیئے مٹیاں ڈال دی چادر ڈال دی اور دیواریں جو بے ترتیب تھے اسے سجا کر کے اپنے اپنے گھر روتے ہوئے چلے گئے جب جا کے اپنے اپنے گھروں میں سو گئے محلے والے اسی رات میں وہ بھدر گئے پھر خواب میں آگئے اے تائرے اس رسک سے موت اچھی ہے سنیں آپ اللہ اللہ پھر وہ خواب میں آگئے اور ناراض ہیں کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آگی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس جمعہ کی نماز کے بعد تم لوگوں نے میری قبر کھولی ہے تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے مدینہ شریف گیا ہوا تھا تمہیں یہ بھی خبر نہیں میں آقا کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تم لوگ میری قبر کھولی ہے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کی ہندوستان اور مدینہ شریف میں ٹھائی گھنٹے کا پاپ پھر فرماتے سنو ہم میں آگیا ہوں سبان اللہ مجھے نکالو یہاں سے اعلان ہوا جب میں غفیر کٹھا جن کی لاش مقدس کو جب لوگوں نے آخری مطلب تختیں ہٹائے اعلان کے بعد وہ لاکھوں لوگوں کی پھیڑ بتاتے ہیں کہ ایک تازہ کفن میں وہ خوفرت چہرہ نظر آیا اس اللہ والے کا ایسا نظر رہا تھا کہ دو گھنٹہ پہلے ان کی تدفین عمل میں آئی جن کے تازہ کفن کو دیکھ کر کہ میں نے کتنے بدقیدوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا تو اے تائرِ لاہو کی یہ بنیادی کیا جس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں ایسی پاکیزہ ذاتِ مبارکہ کے حوالے ایسا عظیم ٹاپک کیا جائے تو کیا سننے کیلئے تیار رہیں گے انشاءاللہ ضرب دور سے بولیں میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں ان آنکھوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جن آنکھوں نے چہرے مفسی آدمِ ہند دیکھا ہے جن آنکھوں نے چہرے محدثِ آدمِ ہند دیکھا ہے جن آنکھوں نے چہرے حجتل اسلام دیکھا ہے محبتیں آپ سب کی جو محسوس کر لیا سنیں آپ ان آنکھوں کو آپ دیکھیں جن آنکھوں نے چہرے حضور محدثِ آدمِ ہند دیکھا ہے جن آنکھوں نے چہرے مجاہدِ ملت دیکھا ہے چہرے فقیحِ ملت بدرِ ملت پاسبانِ ملت دیکھا ہے آئیے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اپنے اسلاف کی علمی یادگار کا انسائیکلوپیڈیا نگاہوں کی میز پر رکھا ہوا محسوس کریں اور تلاوت میں لگ جائیں تاکہ اعتقاد کی روشنی کی معلومات میں اضافہ ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مرکزی سیرت کمیٹی سہسرام جلسے سیرتِ پاک یادگارِ مشایخِ اہلِ سنت فیدانِ سرکارِ غوثِ آدم فیدانِ قریب نواز فضائلِ اہلِ بیعتِ مصطفیٰ دامانِ اہلِ بیعتِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ میں آپ کی اچھی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں اس ذاتِ مبارکہ کو اس کی پروریش اکابر کی گود میں ہوئی چی پروریش پیشنی چوسی بیعتیں فسنی پیشنی کو برادران من لب و اخواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللہذین آمن صلو علی وسلم تسلیما اللہ ومن صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی الجود والکرم والی و بارک و سلم سلام علیکم و سلام علیکم یا رسول اللہ سبحان رب کا بی عزت امہ یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین بے قلعہ الہ اے اللہ و بحمد رسول اللہ و الحمد للہ و الحمد للہ رب العالمین و العاقبت للمتقین و السلام علی سید المرسلین وعلا آلی اطریبین و اصحاب الہادن المہدیین اما بعد و صدق رسولہ النبی کریم و نحن علی غالق لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہل سالت میں حدیعہ درود و سلام پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدن الجود والکرم و علی و ملک مسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی صیرت کمیٹی کے زیر احتمام یہ پروگرام چل رہا ہے مبارک بعد ہیں اس علاقے کے سنی مسلمان جو ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ اپنے علماء خطبہ شورہ کے کلام کو سباعت فرماتے ہیں پورا ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان سفر کا اتفاق اس ناچیز کو ہوتا ہے مگر آج کا یہ مجمع دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور میں اپنے ایناؤنسر کی آواز پر رشک کر رہا ہوں کہ کاش میری بھی آواز ایسی شاندار ہوتی بوڑھا آدمی ٹرین میں میں نے ایک ایسی والا پانی پی لیا آواز گرفت ہو گئی بہت کبھی آمد ہوتی ہے کبھی آؤد ہوتی ہے ابھی وہی کفیت آؤد والی کفیت ہے آمد والی کفیت نہیں ہے مجمع کو کچھ ملنا چاہیے اب کچھ لے کر مجمع کو جانا چاہیے اس ناچی حقیر فقیر سراپا تخصیر کیلئے جو موضوع منتخب ہوا ہے یقیناً وہ موضوع موضوع ہے بہر ادوار آپ اس موضوع کے زمن میں بہت ساری باتیں ہمارے سفی صاحب جو الحمدللہ کسی بھی پروگرام میں پہنچ جائے ہیں تو اس پروگرام کی کامیابی کی زمانت ہے انہوں نے بہت اچھے انداز سے واضح کر دیا مگر محترم دوست اور بھدر ہم بولنے بولنے کے لیے بولائے گئے آپ سننے کے لیے بولائے گئے اگر اگر آپ توجہ چاہیں عموماً لوگوں سے جو میرا سابقہ ہوتا ہے وہ کون لوگ گفتگو سے انداز لگا لیں گے کہ حضرت آپ لوگوں کا تو بہت سا پروگرام ہوتا ہے مگر اس کے باوجود مسجد میں نمازی کی تعداد بے اضافہ نہیں ہوتا ہے بڑا سے بڑا پروگرام ہوتا ہے علماء ترشیف لاتے ہیں خطبہ ترشیف لاتے ہیں شورہ ترشیف لاتے ہیں سایک رہی لاکھ روپر خرچ پر دی جاتے ہیں مگر اس کے باوجود مسجد میں اگر پہلے سب پچاس آدمی تھا تو جلسے کے پار اکاون آدمی نظر رہی آتا ہے وہ وجہ کیا ہے میرے دوست بڑی نفیس گفتگو ہمارے انہاونسر نیکی دعا ہے اللہ تعالی زور بیان آر کرے مگر فقید میں آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت سننے موضوع بہت کم لوگ ہاتھ تھا رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ میں تو دیکھ رہا ہوں رہنے والوں نے کہا تھا کہ محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں وہ ہوں باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں وہ ہوں باقی نہیں ہے صفے قدر دل پریشان سزدہ بے سوق وہ جذبے اندن باقی نہیں ہے مگر محترم آج آپ کے مجمع میں دیکھ کر مجھے کچھ اور فیسرہ کرنا پڑ رہا ہے آپ سننے کی منصر میں ہیں آپ نے تیہ کر لیا ہے مولانا عبو الکلاب حسن القادری آپ کلکتہ سے آئے آپ کو سن کر میں جاؤ جاؤ صحیح ہے نا بے شک صحیح ہے آپ کا مجمع بتا حاضر دماغی بتا رہی ہے آپ کی کوجی بتا رہی ہے محترم میں نے قرآن پاک ایک آیت تلاوت کی ہے ان السلاة اپرہا ان الفاشائ وال مکر بے شک شب روک دیتی ہے برائی اور بچاتی ہے بے حیائی مگر اس کے باوجود ممکن ہمارے آسیب اخوان صاحب کا اٹھیں مولانا ابو الگلاب خدا مندر قدوس کا ارشاد ہے اپنی جگہ بر مگر تجربہ اس کے برقس ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو نمازی کا چوتہ بھی دے کر چلے جاتے ہیں تو پھر کہا نماز نے بچایا بلائی سے مشاہدہ کچھا ہے آپ جیسے نمازی بھی مل جائیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں باہر میں آکے سٹھا میں لائن بھی لگاتے ہیں داشت پتیا بھی دیتے کچھ ایسے نمازی بھی مل جائیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں جوا بھی کھلتے ہیں کچھ ایسے نمازی بھی مل جائیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں سینیما بھی دیکھتے ہیں فلم کرانے بھی سنتے ہیں کچھ ایسے نمازی بھی آپ کو مل جھوٹ بھی بولتے ہیں چوگلی بھی کرتے ہیں حیاشی اٹھے میں بھی نظر آتے ہیں پرہاشی کے اٹھے پر بھی نظر آتے ہیں ایسے بھی نمازی آپ سے مل جائیں گے جو مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں باہر آ کر اولیاء اکرام کے شان میں گستاقی بھی کرتے ہیں کچھ ایسے نمازی بھی مل جائیں گے جو آپ کو نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر میں آ کر شانِ رسالت میں تنقیز بھی کرتے ہیں محترم دوست اور بزروں کو سوال پیدا ہوتا ہے مولانا ابو الکلام صاحب نماز نے کہا برائیوں سے بچایا نماز نے کہا برائیوں سے بچایا یہ سب تو نماز یہ ہیں جو یہ سب دھندے کر رہے ہیں میں کہتا ہوں میرے دوست اور بزروں کو ترجمہ سن کر جس طرح آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو اگر آپ غور کریں گے تو جواب بھی ساتھی ساتھ میں جائے گا کسی کا روکنا آرہ ہے رک جانا آرہ ہے قرآن ارشاد پر بارائے اِنَّا سَلَا تَبْرَا ہَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُقَفْ بے شکماز روکتی ہے بے حیائیوں سے بچاتی ہے بڑائی ہوں سے اگر ہم نہ رکھے پھر نماز کا کیا خصوص ہوئے میرے دوست ابھی سیدھت قومیٹی کی طرف سے چار روزہ پروگرام حساب 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 مات کریں گے پہلے سال تو نہیں ہو رہا ہے کتے دن سے ہوتا چلا رہا ہے پچھ پنس سال سے اللہ اللہ جس میں بہت سے لوگوں بیٹھے ہوں گے جن کے عمر بھی پچھ پنس سال کے نہیں ہوں گے پچھ پنس سال سیدھت کمیٹی کہ زیر اطمام چار پروگرام ہوتا ہے ہمارے علماء نے کیا نہ ہمیں کیا ہوگا ہمارے خطبہ نے کیا نہیں کہا ہوگا مسلمانوں ناجگانے سے پھرے علماء نے فرما دیا ہم پر حضر نہ کیے ہم نہ رکھے اس میں علماء کا کیا خصوص ہو یہ علماء دین کا کیا خصوص ہو علم نے کہا رشوت مت کھاؤ ہم رشوت کھا رہے ہیں رشوت لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں سود لے رہے ہیں یہ علم کا کیا خصوص ہو علم نے بتایا خرام سے بچو ہلال کھاؤ ہم نہیں بچے موضوع برا خوش کھے بات لگے گی مگر دواء کھلک ہوتی ہے حلق کے نیچے جاتی ہے تو دواء کام کرتی ہے میرے دوست ذرا غور سے سنو تھوڑی دیر دل پر سل رکھ کر کے برداشت کر لو ابو الکلام کو تاکہ یہ جلسے کا مقصد صلاح عمل بھی ہے اور صلاح عقیدہ بھی ہے ہمارے عمل کا بھی صلاح کی صلاح ہوتا ہے اور ہمارے عقیدے کی بھی صلاح ہوتا ہے میں دوست اور بھرگو اللہ کا فرمان برحق ہے اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا اَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُلْكَرْ پروردگاری آلنگ دوست جہاں فرماتا ہے اقیم السَّلَاةَ اے لوگو سرک والو خرم والو شمال والو جنوب والو قریب والو در والو اے لوگو اقیم السَّلَاةَ نماز سلیم یہ سوال پہتا ہوتا ہے مولانا ابو الگلام کیا ہر ایک کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے جب چاہے جہاں چاہے نماز پڑھ لے جی نہیں کبھی نہیں ہمیں اس سلسلے میں نماز سے پوچھنا پڑھے گا نماز تو بتا کہ تیری بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑھے گا مسلمانوں مرکزی شیرت کبیٹی کہ جلسے میں آنے والو کان کھل کر سنو نماز کا مطلبہ ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والو میری بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلے صاحب ایمان بن جاؤ ماشا صاحب ایمان بن جاؤ کیوں دھرتی پر اگر نماز پڑھنے کا حق ہے تو صرف ایمان والے کو صرف ایمان والے کو بے ایمان نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے ایمان حب الکلام کا مطالبہ نہیں یہ ہماری نمزہ صاحب کا مطالبہ نہیں ہماری اسٹیز پر بیٹھے پہ علماء خودبہ شورہ کا کلام نہیں یہ مطالبہ کس کا ہے نماز پہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے تم دی ایمان والے پھن جاؤ سوال ہوتا ہے مولانا ابو الکلام یہ ایمان ہے کیا تو ہر ایمان والے کے ذہن میں یہ بات مہتو تھا مگر علماء سے آپ پوچھیں گے تو اب بتائیں علماء بتائیں ہوا تصدیق ہو بما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو کچھ لے کر آئے نبی جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے مگر لائے ہوئی چیز کی تصدیق اس وقت تک وہ ہی نہیں سکتی ہے جب تک لانے والے تصدیق نہ ہو جائے ایسا تو وہ نہیں سکتا ہے کہ شاد کو مان لیا جائے مرشد کو نہ مانا جائے ہدایت کو مان لی جائے حادی کو نہ مانا جائے ایسا تو وہ نہیں سکتا ہے اسی کی وضاحت رسول کریم آقا ایماندار مدنی تازدار محمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائید کو آدکم حتیٰ تنہا پہلے میں والدین وہ والدین وہ ناس اجمین اے لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہوئی نہیں سکتا ہے مومن ہوئی نہیں سکتا ہے مومن ایک کامل ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک وہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب نہ بنا لے اپنے بیٹا سے اپنے باپ سے کل کائنات سے بتا کیا چلا باپ کی روشنی میں ایمان نام ہے محبتِ رسول کا ایمان نام ہے محبتِ رسول کا سیدت کمیٹری کے جلسے میں آنے والو نقش کل حضر کرلو ایمان نام ہے محبتِ رسول کا مگر یہ تو ذابط ایک زبان ہے مگر یہ تو قانون کی بھولی ہے آو واقعات کی روشنی میں ہم ذرا ابوباقر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہتے ہیں ابوباقر صدیق آپ خلیفہ مصطفی ہیں آپ جانشین مصطفی ہیں آپ یارے یارے رسول ہیں آپ صدیق اکبر ہیں آپ بتا دیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں ابوباقر صدیق پڑھمائیں گے کیا میری زندگی کا وہ سنہرہ باپ فراموش کر جاؤ گے وہ فراموش واقعہ وہ سنہرہ واقعہ فراموش کر جاؤ گے جب میں نے بارگاہ رسالت میں کہا تھا یارے رسول اللہ تین چیزیں ہمیں بہت پسند دیتا ہے میں نے پاک کی بارگاہ میں کہا تھا تین چیزیں مجھے بہت پسند دیتا ہے الجلوسو اندکا یارے رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا مجھے بہت محبوب ہے وَإِنْفَاقُ مَعْلِيْ عَلَيْكَ اور آپ پر خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے وَإِنْفَاقُ مَعْلِيْكَ اور آپ پر دیکھنا مجھے بہت پسند ہے یہ ہے حبوباق صدیقی محبت کا مرکز یارے رسول اللہ دیکھیں تو بس ساتھ پر دیکھیں خرچ کریں تو آپ کے قدمیں لات پر خرچ کریں قربان کریں اور اگر دیکھتے رہیں تو آپ کے چہرے کو دیکھتے رہیں اللہ اللہ کیا آپ سمجھے آپ نے یہ ہے سیدنا ابوباق صدیق واقعہ بھی سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ مولا ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دا پر ہوا عمل کی توفیق دا پر ہوا حبوباق صدیق جب دیکھنے کی منزل میں آئے تو نبی کے چہرے زبا کو دیکھتے رہ گئی خرچ کرنے کی منزل میں آئے عمر فاروق اعظم کو پیچھے کر دیا آگے بڑھ گئے اور جب دیکھنے کی منزل میں آئے تو سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ خلوط میں مصطفیٰ کے ساتھ جلوط میں مصطفیٰ کے ساتھ مجمع مصطفیٰ کے ساتھ تنہائی میں مصطفیٰ کے ساتھ دنیا تب تک ظاہری دنیا میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ ہز ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی ہے مصطفیٰ کے ساتھ میرے دوست ابو بکر نے اپنے زاویہ عمل سے ثابت کر دیا ایمان نام ہے محبت الرسول کا ایمان نام ہے محبت الرسول کا اگر رسول کی محبت کا چراغ دل میں جل نہیں رہا ہے نماز پر رہے ہو بیکار روزہ رکھ رہے ہو بیکار حج کر رہے ہو بیکار عبادت کر رہے ہو بیکار تحجر بیکار سب سے پہلے رسول کی محبت کا چھراغ روشن کرنا پڑے گا ایمان کام ہے محبت رسول یہ تو حضرت مبقر صدیق تھے آؤ عمر فاروق عظم کی بارگاہ یہ کون ہے یہ خلیفہ دوم ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر وقوت کا دروزہ کھولا ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے اندر وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ ایمیلیٹی عطا فرمائی ہے وہ قابلیت عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد عمر نبی ہوتے ہیں مگر میرے بعد نبوت کا در پر 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 گیا یہ عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں آؤ بات سمجھ میں آ جائے گی جس کو علماء خودباء عمومن بیان کرتے رہتے ہیں میرے دوستار بزرگو معاملہ ہے دو آجوان کسی معاملے میں جھگڑا ہو گئے معاملہ کیا تھا پانی کا پٹھانا ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے دونوں میں خودشت ہو گئی مسلمان کہتا ہے باری میری ہے پانی پٹھانے کی وہ مسلمان نامنے ہاتھ کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنا تھا مگر مسلمان اس نے کہا پانی پٹھانے کی باری میری ہے یہودی نے کہا پانی پٹھانے کی باری میری ہے معاملہ بڑھ گئے مقدمہ رسول پاک کی بارگاہ میں پوچھا آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیوں حقیقت میں باری عزی کی تھی اللہ کے ربی نے فرمایا باری یہودی کی ہے مگر وہ نام نے حاضر سلمان بار بار میرے آقا کی توجہوں کا پی طرف متوجہ کرتا رہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو آقا سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو فیصلہ میرے حق کریں مگر اسے معلوم ہے اللہ اللہ نبی نے جو فیصلہ کر دیا فیصلے سے ثابت کر دیا لوگو عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قون کی بلیہ پر یا اپنائیت کی بلیہ ہاتھ پر نہیں ہوتا ہے حق اور نہ حق کی بلیہ ہاتھ پر عدالت میں دوت کا دوت اور پانی کا پانی فیصلہ ہوتا ہے آقا دو عالم نے فیصلہ فرما دیا اس کے بعد اس نام نے حاضر مسلمان کو نبی کے فیصلہ پر یقین نہیں ہوا یقین نہیں ہوا اس نام نے ہاتھ مسلمان کو نبی کے فیصلہ پر اتمنان اور یقین نہیں ہوا اس نے کہا کہ میں عمر فاروق کے آزم سے فیصلہ کھوا ہوا نبی کریم نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں اس نے کہا مجھے منظور نہیں تیرے نبی کا فیصلہ فیصلہ کھوا وہ مسلمان تھا صحیح مسلمان تھا منافع تھا مسلمان بنا ہوا تھا مسلمان کے رنگ و روپ میں تھا مسلمان کی شکل میں تھا مسلمان کے پاس پہ تھا پر مسلمان نہیں تھا منافع تھا ہمیں تمہیں تمہارے نبی کا فیصلہ منظور نہیں میں عمر فاروق کے آزم سے فیصلہ کھوا ہوں یہودی نے کہا چلو میں تیار ہوں یہودی ہے وہ منافع ہے دونوں نبی کی بارگاہ پہ جا رہا ہے ہاں ذرا سنو مسلمانوں یہودی نے کہا عمر فاروق کے آزم سے کہ اس قضیے کا فیصلہ آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے مگر اس نام نے ہاتھ مسلمان کو یقین نہیں ہے یہ کیسا مسلمان ہے اتنا سننا تھا عمر فاروق کے آزم سیدھے گھر میں کہے ظاہر میں پجیوی تلوار پہ کر دیا پجیوی تلوار آئیے کہتے ہوئے منافع کی کردن پر وار کر دیا ہر سر کو تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے رسول کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اللہ 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 اب کیا تھا مدینہ میں کوہ رہا ہوں مدینہ میں خلچل مجھا مدینہ میں شور مجھا عمر نے مسلمان کو قتل کیا ہے وہ مسلمان جو پانچ وقت کا نمازی تھا وہ مسلمان جو مسجد نبی کی اقتدام اماز پڑھا تھا وہ مسلمان جو نبی کی بارگاہ میں پیرتا تھا شدہ شدہ وہ خبر میرے آقا تک آئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمر کی طلبی بھی عمر فاروق اعظم تشریف لائے آقا نے فرمایا عمر کیا تُو نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے عمر فاروق اعظم کا بیان سنگی عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ 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 اے اللہ کے نبی خدا کی قصہ وہ مسلمان وہ ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے سارے معاملات میں آپ کے فیصلے کو منظور نہ کر دے آپ کو حاکم نہ تشریف کر لے ابھی ابھی عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے اللہ اللہ ذرا اندازل آئیے عمر فاروق اعظم کو بھی اتنی جلدی نہیں کر دے چاہیے گھر سے در مصطفیٰ کا فاصلہ ہی کیا تھا آج آتے اب یہ قرآن کے نظر کا زمانہ تھا ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آئیت ناظر ہو جاتے ہیں مگر عمر فاروق اعظم نے نہ نبی کی بارگاہ میں حاصل ہو دی نہ آپ نے انتظام کیا بلکہ آپ نے اس کنافی کی کردن کو قدر اڑا دیا یہ عمر فاروق اعظم کا تیور بول رہا ہے تیور بول رہا ہے تیور بول رہا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل تو کیا ہے مگر مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے نمازی کو قتل کیا ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے نبی کی بارگاہ میں نماز پرنے والے کو قتل کیا ہے مگر مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے نبی کی بارگاہ میں نشست و برخواست کرنے والے کو ختم کیا ہے مگر مسلمان کو ختم کیا ہے مسلمان ہو ہر نماز پڑھنے والا ہر مسجد پڑھنے والا ہر وہ شخص جو پیشانی پر کھٹے بنا کر اپنی نماز کا شہرہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہر شخص مسلمان کسے ہوتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کسے کہا جاتا ہے کسے غور کرو عمر فاروق عاظم نے نہ حدیث میں دیکھا نہ قرآن سے پوچھا عمر فاروق عاظم نے بتا دیا یہ لوگوں سنو نہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے نہ حدیث کا فیصلہ ہے یہ عمر فاروق عاظم کی ایمان کا فیصلہ ہے محبت کا فیصلہ ہے محبت میں جو کروگے وہ ہوگا بتا کیا چلا ایک سبق رو یہاں سے ہر نمازی مسلمان نہیں ہوتا آج اس طرح کے شور ہمارے محلے سے اٹھتے ہیں فلاں مولانا صاحب نے فلاں مولانا صاحب نے مجید سے دھکے دے کر بھگا دیا نماز تو وہ بھی پڑھتا ہے نمازی ہے ڈار ہی رکھے ہوا ہے پگڑی وہ بھی بانتا ہے شیروانی وہ بھی پینتا ہے بیجامہ وہ بھی پینتا ہے یاد رکھو ہر پگڑی والا ہر شیروانی والا ہر ڈاری والا ہر ٹوپی والا ہر سجدہ کرنے والا ہر مسجد میں جانے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے ہمارو کے آزمیں ببانگے تو حل فیصلہ کر دیا کہہ اللہ کے نبی ہم نے قتل کیا ہے مگر مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے ہم نے نمازی کو قتل کیا ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے مسجد نفی میں نماز پڑھنے والے کو قتل کیا ہے مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے مگر میرے دوست اور فضو ابھی ابھی جو عمر فاروق قیاس ہم نے اللہ اللہ جو اپنے سارے قاملے میں آپ کو اپنا حاکمہ تسلیم کر لے حکم نہ تشریف کر لے آپ کے فیصلے کو منظور نہ کر لے دھوڑی دیر کے بعد ہی دائرہ سجدرا حضرت جبریل تشریف لا رہے ہیں اور وہی بات جو برفاروق اعظم نے فرمایا تھا قرآن کی شکل میں اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل سنا رہے ہیں اللہ اللہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زباد پر قرآن پول رہا ہے میرے دوستہ بزرگو بات ابھی پیچھیدہ ہے ابھی بھی بات پیچھیدہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فیصلہ کیا مگر نبی کی بارگاہ جواب اتا کر دیا میں میرے دوستہ بزرگو عمر فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل اپنے عدس یہ ثابت کر دیا لوگو ایمان نام ہے محبت رسول اب اپنے طرز عمل ایمان نام ہے محبت رسول کا عمر فاروق اعظم نے ثابت کر دیا ایمان نام ہے اب آپ لوگ بھی بولو گے ذرا ذرا زور سے بولو ایمان نام ہے محبت رسول کا زور سے بولو ایمان نام ہے محبت رسول کا اگر رسول کی محبت نہیں ہے سبا عمل بیکار مگر یہ تو عمر فاروق اعظم تھے آؤ ٹائم ہے بس عمر فاروق اعظم کا واقعہ سنو سبحان اللہ سبحان تاکہ سمجھ میں آ جائے ہمی دفدر کی بات نہیں کرتے نئی دفدر کی رواہت پیش کرتے مستند طریقے سے آپ کے ذہن کو ہم سیکھ کرنا چاہتے آپ کے ذہن میں جو بات گوسی ہوئی ہے نماز وہ بھی پڑھتا ہے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تلاوت وہ بھی کرتا ہے تلاوت ہم بھی کرتے حق مجھ کیا محترم دوست طریقے ہم تلاوت کرتے ہم نماز پڑھتے ہم روزہ رکھتے ہم حج کرتے ہم سکات کرتے ہم عبادت کرتے ہم تحجر کرتے تو رسول کی محبت کا چراغ چلا کر محبت رسول کا چراغ پچھا کر محبت وہاں نہیں ہے محبت یہاں ہے عثمان غنے کی بارگاہ میں آؤ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی زوجیت میں رسول کریم کی دو صاحب زادیاں یقی باقی تشریف لائی اسی بنیاد پر عثمان زنورین کا پکارے جاتے ہیں عثمان ایک شخص آتا ہے نبی کی بارگا یا رسول اللہ بیٹن کی شاد کر سرکار میرے پاس کچھ نہیں مگر آقا کی بارگاہ میں کوئی آ جائے اور زبان سے نکل جائے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرما آیا جی ہو جاؤ عثمان غنی کی بارگاہ میں جاؤ میرا حوالہ تو تمہارا کام بن جائے گا عثمان غنی کی بارگاہ میں وہ شخص جاتا ہے وہ سائے عثمان غنی کی بارگاہ بھی جاتا ہے اس وقت عثمان غنی اپنے خادم کو ٹانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بطی زرہ زیادے بڑھا دی دیل زیادے جاتا گیا دیل کی بطی کو کم کرنا چاہی تھا کہ فائف شاری پر عمل کرتے ہوئے جانے والا رک گیا ٹھیار گیا یہ کیا دیں گے یہ تو چراغ کی بطی زرہ بڑھ گئی تو نوکر کو ڈانٹ رہے واپس سلے کریم نے پوچھا گئے تھے کہا سرکار گیا تھا پھر کہا حضور ہمت نہیں پھر ہمت نہیں پھر جاؤ پھر جاؤ پھر گئے اب کی مردوہ گئے تو خادم کو ڈانٹ رہے کہ تم نے دال میں نمک کی ایک کنکری زادے کر دی اگر وہ باقی آتی تو دوسرے موقع پہ کام آتی تھا روگ گئے واپس اُلٹے پھر نبی کریم نے پوچھا گئے تھے کہا سرکار گیا تھا کہ پھر ہمت نہیں پھر سرکار ہمت نہیں پھر پھر جاؤ آقا بھیج رہے جا رہا اب کی مرتبہ گئے تو دیکھا عثمان خانی اتمنان کے ساتھ بیٹھے اُلیک سیکس کے بعد عثمان خانی نے کہا آپ تو اس سے پہلے بھی دو مرتبہ آئے تھے آپ نے کچھ کہا نہیں کہ حضور ہمت نہیں پڑی ہمت نہیں پڑی کہ اچھا کیا بات ہے کہ یہ بات ہے یہ بات ہے اپنی بات اس نے رکھ دی بیٹی کی شادی کرنے ہیں پیسے نہیں بیٹی کی شادی کرنے ہیں پیسے نہیں کہ چل میرے ساتھ چل نجی بیت مال میں نہیں نجی بیت مال زات بیت مال مال بیٹی کی شادی کرنے نہیں کہا ہوں لے لے جتنے مال کی ضرورت لے بچھا چادر چادر بچھا اب وہ شستر بن کے کھڑا ہو دیا سوچ رہا ہے اس مان غلی نے فلاسط ایمان اس سے معلوم کر لیا کہ کیا سوچ رہا ہے بتیز رات تیز ہونے کی بنیاد پر نوکر کو ڈھانٹ رہا ہے اکنکر کی ایک ڈلی زیادہ ہو جانے پر تنبی کرنا اسے سوچ رہا ہے سوٹ وہ میری خاص ضرورت تھی میں نے اپنے خاص ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرج کرنا مناسب نہیں سبستہ مگر تمہیں بھیجا ہے اس نے جو مالک ہے میری جان کا جو مالک ہے میری ایمان کا جو مالک ہے میرے سب کچھ کا جتنا لینا ہے لے لو اس لئے گزرے بھیجا ہے جس کا سب کچھ ہے اللہ اللہ حثمان غنی نے اپنے عمل سابط کر دیا لوگو ایمان نام ہے محبت رسول کا میرے دوست اور بھول ایمان والو یہ صیرت کا جلسہ ہر سال اس لئے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ زہن دیا جائے ہمیں یہ محساس دیا جائے ہمیں یہ راستہ لکھائے جائے ہم ہر سال جلسہ سنتے ہیں ہم ہر سال محفل میں بیٹھتے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں ہمارے دل دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے وقت طور پر ہم نعرہ لگا دیتے ہیں نعرے پکیر اللہ خوص کا دامن نہیں چھوڑے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑے اللہ خوص میرے دوست طرف کو کوئی ان سے پوچھے کہ تُو نے پکڑا کب ہے دامن کے نہیں چھوڑے گا غوص پاک کا دامن پکڑنے والا شراف خانے میں جائے گا غوص پاک کا دامن پکڑنے والا تاریخ تردی پڑ جائے گا غوص آزم کا دامن پکڑنے والا مسجد کو خالی رکھے گا غوص کا دامن پکڑنے والا نماز نہیں پڑھے گا مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا گھر میں ازم کا دامن تھامنے والا وہ رشوت کھائے گا وہ سینیما دیکھے گا وہ سٹا دیکھے گا وہ گھر میں خورفات واحیات کرتا ہوا نظر آئے گا آج ہمارے شادی حال میں کیا نہیں ہوتا ہے وہ آقا جس نے پردے کا حکم دیا آج ہم اپنی بہو بیٹی کو بے پردہ کر دیتے ہیں ہاں کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام کس نے کیا ہم نے کیا کیا ہمارے رسول نے ارشاد سرمایا ایک شخص نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا آقا کی نظر پڑ گئی انگلی ڈال دیا کہ قیقر پورا پانی کو اگل وائی آج ہم ہم ہمارا سیدت کومیٹری کے جلسے میں آتے ہیں بڑے بڑے علماء خطاب فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت کیسے سدا ہیں تھلک بوس گوشتی ہیں مگر میرے دوست آفید رکھو عمل ہم نہیں کرتے صرف قریر کو بلال لینے تقریر سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا عمل کرو ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے ایمان نام ہے محبت رسول کا محبت رسول کا چراغ جلا کر نماز پر ہوگی تو تمہارا سجدہ بھی قبول ہوگا تمہارا رکو بھی قبول ہوگا تمہاری نماز بھی قبول ہوگی تمہاری عبادت بھی قبول ہوگی اگر نبی کی محبت نہیں مہترم دوست اور بھرگو پانچ منت آؤ اجازت چاہتا ہوں آؤ تاکہ بات مکمل ہو جائے خلفہ راشد میں سے آخری خلیفہ کون ہے حضرت علی حیدر کررار کی بارگاہ میں آؤ مقام صحبہ میں آؤ مقام صحبہ میں آقا دوال نے نماز پڑھ لی آؤ لوگوں نے نماز آس عدا کر لی حضرت علی نے ابھی تک نماز آس عدا نہیں کی رسول کریم کے زانوں پر حضرت علی کے زانوں پر اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھ آرام کر سر رکھ کر آرام کر اب صورت دوبنے والا ہے علی نے نماز نہیں نماز از یہ ہماری نماز نہیں یہ آپ کی نماز نہیں یہ علی کی نماز ہے علی کشم کشم کریں تو کیا کریں نبی کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اٹھائیں جگہیں یا نہ جگہیں سور دوبنے والا ہے خدا کا قانون آواز دے رہا ہے علی نماز پر نہیں رسول کریم کی شریعت نماز دے علی نماز پڑھنی ہے سورج بنے والا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں یہ آپ کا فیصلہ نہیں حضرت علی زمیر نے فیصلہ کیا نماز کہ نماز اگر قضا ہو جائے گی تو میں ادا کر لوں گا محبت کی قضا کیسے ادا محبت کی قضا کیسے ہو گی لہذا آپ جن کے صدقے میں نماز ملی ہے ان پر نماز کو قربان کر گا یہ میرا فیصلہ نہیں یہ علی کیوں نہ ہو یہ وہ علی ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لگ میں شہرستان علم ہوں علی اس کے دروازہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک شہادتوں کی روشنی خلفہ راشدین کے رشاد کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا اب نماز کا کیا مقالبہ ہے نماز کا مقالبہ ہے کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے آنے والوں صاحب ایمان ہو جاؤ ایمان والے ہو جاؤ اس دھرتی پر نماز پڑھنے کا حق اگر کسی کو ہے تو صاحب ایمان ہو ہے اگر صاحب ایمان بن کر نماز پڑھو گے پڑھو گے صاحب ایمان بن کر نماز تو تم سے ساری برائیت جھوٹ جائیں تم سے ساری خرابیاں بٹ جائیں تم سے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں برائیت 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 نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے بچاتی ہے برائیوں سے مگر اس کے باوجود ظاہر باتیں پچپنس سال میں ہمارے جو خوطب آتے ہیں کیا نماز کے تعلق سے تقریم نہ کیوں گی نماز کے تعلق سے حدیث نہ سنائی ہوں گی نماز پڑھے کی تاقید نہ کی ہوں گی وہ حدیث جس میں تاقید نہ سنائی ہوں گی وہ حدیث جس میں ترقیب نہ سنائی ہوں گی مگر اس کے باوجود ہماری مجیدوں کا حال وہی کیوں ہے ہماری مجیدوں میں نمازی کی تعداد کیوں نہیں پڑتی ہم سن لیتے ہیں ادھر سے اُرہا دیتے ہیں ادھر سے مہترم دوست حفظ جاتے جاتے ٹائم بھی ہو گیا ایک پانچ ختم کر دی زیادہ ہو گیا آپ حضرات کو تو کم سے کم سگنل اپ کر دینا چاہیے کہ حضرت آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بارحال یہ قصور ہمارا نہیں ہے قصور آپ لگ ہو گا ہے اب ہم لوگ سب کے سب قریب آجائیں اب بہت ہی محبت میں دوب کر نبی کی بارگاہ میں صلاح صلاح مصطفیٰ جان رحمہ تلا قوس مصطفیٰ مل کر پڑے اسے بھی مصطفیٰ جان رحمہ تلا قوس سلام شم بز میں ہی ہدایات تلا قوس سلام شم بز میں لگ ہم غریبوں کے آقا پہ بے غط رود ہم غریبوں کے آقا پہ بے غط رود ہم فقیروں کے سرور پہ لا قوس سلام ہم فقیروں کی لا قوس سلام مصطفیٰ جان رحمہ تیری ایک میرا ہی رحمت میں دعوان ہی ایک میرا ہی رحمت میں دعوان ہی شاہ کی ساری امہ پہلا خون سلام شاہ کی ساری سلام مصطفیٰ جانے رحمت جن کو جبریل جھولا جھولا تے رہے جن کی پوشا جنت سلام لاتے رہے جن کو کاندھے پہ آقا بٹھا تے رہے جن کو لبو اپنا آقا چوسا تے رہے جن کو لبو اپنا آقا چوسا تے رہے مرتزا مرتزا دولاروں پہ لا کو سلام مرتزا کے دولاروں پہ لا کو سلام مستع پہ پہ جان رحمت پہ اور نفسی نفسی کے عالم میں ہو گا نہ ہو اب کسی پر کسی کا چلے گا ناظر ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی دور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوق پیلا کو سلام بھیجیں کی شوق پیلا سیدی مرشدی مصطفی خار ازا فیضی آبی کمال آتے ہاں سا رضا ساتھ ہم سب بھی ہو زمزام خار ازا مجھ سے خدم کی خود سی کہے ہاں رضا مصطفی مصطفی رحمت رحمت پیلا خو سلام شمو مصطفی 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 پر ایک بینر لگا ہوا ہے جس میں صیرت کمیٹی کا تعریف ہے اس پر چار مصرے ہیں دو شیر کوڈ ہے اور نیچے شیر کہنے والے عظیم شاعر کا نام ہے محاصل اس چار مصروں میں دو مصرہ ہے بڑا مقبول ہوا ہے سہسرام سوس کی بات یہ ہے کہ یہ شیر ہندوستان کے وہ شاعر کے ہے جس کو دنیا بے کل اتصاہی بلرامپوری کے نام سے جانتی تھی اور کل فجر کی نماز سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے میں آپ سے بھی اور علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ دعا خیر سلی اللہ لنبی دومی وعلي سلی اللہ علیہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ ربنا اننا من نفق لنا ظنوبنا وقتنا زابلنا ربنا ربنا رقبل منا انکو اندر سمرین و تو علینا انکو اندر تباب ان اللہ ملاء اگری صلی اللہ نبی یا یو حیل زین آمن صلی اللہ و سلی مون تسلی مہ اللہ سلی اللہ سلی اللہ مولان سامائن حضرات ہمارے یہاں اس ٹیس پروگرام جلسے کی ناتے پاک تکریر قوالی کا آوڈیو ویڈیو ڈی ویڈی کیسے میموری کارڈ چپس میٹ ڈاؤنلوڈ ہر کمپنی کا نیا موبائل ایس سریز ایس ڈی ویڈیو گرافی ڈی جی سان سسٹم ڈیک اوریشن کے لیے تصریف لائیں نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ روائل کمپیوٹرائز بکسی لائب دھرمسالہ روڈ فینسی ہمارا دوسرا نمبر نائن فائی زیرو فور ٹو سکس ٹو ایٹ سکس فائی